لوگو یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو میری ہی عبادت کیا کرو اور لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے مگر آخر سب ہمارے طرف رجوع کرنے والے ہیں اب جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی اور ہم اس کے لیے ثواب آمان لکھ رہے ہیں اور جس بستی والوں کو ہم نے حلاق کر دیا محال ہے کہ رجوع کریں وہ واپس نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر گلندی سے نیچے آ رہی ہوں اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگہاں کافروں کی آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ جائیں اور کہنے لگے کہ ہائے شامد ہم اس حال سے غفلت میں رہیں بلکہ ہم خود ہی ظالم تھے کافروں اس روز تم اور جن کے تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزق کا ایدھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر نہ ہوگے اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ اور نہ سن سکیں گے جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں یعنی ہر طرح کے عیش اور مزے میں ہمیشہ رہیں گے ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا تومار لپیٹ لیتے ہیں جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں اور ہم نے نصیحت کے کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارش ہوں گے عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں اللہ کے حکموں کی تبلیغ ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے کہہ دو کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے تو کیا تم فرما بردار ہو جاتے ہو پھر اگر یہ لوگ مو پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یقصان احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ انقریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو وہ اسے بھی واقف ہے اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور ہمارا پروردگار جو بڑا مہبان ہے اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے مدد مانگی جو بڑا مانگی جو بڑا مہبان ہے مدد مانگی جو بڑا میکنی جو بڑا موشی ساتھ